نمسکر دوستو سوا گئے تھے آپ کا میری یوٹیوب چینل سٹیڈی بھی دمدن کمار میں اور آج کی ویڈیو میں ہم ایچ پی جیوٹی ٹیٹیٹ میں پوچھے جانے والے میت کے بیری موسٹ ایپوڈنٹ کوئشنز کو سولپ کریں گے اور ان کوئشنوں کو سولپ کرنے کا میں آپ کو سب سے آسان طریقہ بتاؤں گا چلی اب ہم سرو کرتے ہیں کوئشن نمبر ون یدی آٹھ ہے برابر ہے پہنتیس کیر مانس تائیس کیر ہے تو کو ایک امان گیاد کیجئے اس کوئشن میں ہم نے جو ہے ایک امان گیاد کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو کوئشن ہے وہ ایچ پی جیوٹی ٹیٹ جون دو ہجار انیس میں پوچھا گیا ہے تو چلی اب ہم اس کوئشن کو سولپ کرتے ہیں کوئشن ہم بتایا ہے آٹھ ہے تو یہاں پہ لکھیں گے ہم آٹھ اے برابر ہے پہنتیس کیر پہنتیس کیر مطلب پہنتی کو پہنتی کے ساتھ گنا کریں گے ٹھیک ہے تو آئے گا ہمارے پاس بارہ سو پچیس ٹھیک ہے اب آگی تیا مانس تیاں پہائے گا مانس پھر ستائیس کیر ستائی کو ستائی کے ساتھ گنا کریں گے تو آئے گا ہمارے پاس ساتھ سو انتیس ٹھیک ہے آپ گنا کر کے دیکھ سکتے ہیں اب آٹھ اے برابر ہے اب ہم اس کو گھٹائیں گے پندر میں سناؤ گے تو یہاں پہ بچ چھ یہاں پہ بچہ گیارہ گیارہ میں سی دو گے تو بچے نہ ہو یہاں پہ بچہ گیارہ گیارہ میں سی سات گے تو بچے چار ٹھیک ہے اب اے برابر ہے چار سو چھانوے بٹا آٹھ آٹھ جو گھڑا میں ہے تو یہاں پہ بٹا میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب اے برابر ہے اب ہم اس کو کاٹتے ہیں آٹھ اکمارٹھ اور آٹھ چھکے آٹھ آلیس ایک بچ کی یہاں پہ ہو گیا سولہ آٹھ دونی سولہ تو ایک امان آ گیا ہمارے پاس باس سیٹھ ٹھیک ہے تو اس کوئشن کا آئیٹ انصر ہے باس سیٹھ کوئشن نمبر دو دو سنکھیوں کا لسیم آٹھ آلیس ہے سنکھیوں کا انپات دو انپات تین ہے تو سب سے چھوٹی سنکھیا گیاد کیجئے اور یہ کوئشن جو ہے وہ ایچ پی جیوٹی ٹیٹ جون دو ہزار بیس میں پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے کوئشن میں بتایا ہے دو سنکھیوں کا لسیم لسیم کتنا دیا ہے آٹھ آلیس دیا ہے ٹھیک ہے لکھ دیا اس کے بعد سنکھیوں کا انپات انپات دیا ہے دو انپات تین ٹھیک ہے جب بھی کوئشن میں لسیم پوچھا جائے گا تو ہم انپات کا بھی لسیم نکالیں گے ٹھیک ہے دو اور تین کے لسیم آئے گا ہمارے پاس چھے یہاں بھی ہم نکال سکتے ہیں دو اور تین کے لسیم دو اکم دو اور یہاں بھی تین آئے گا تین اکم تین دو تین چھے دو اور تین کا لسیم آیا ہمارے پاس ہے چھے کوئشن میں لسیم دیا تھا اٹھالیس ٹھیک ہے اور ہمارے پاس انپات کے لسیم نکال کے آیا ہے چھے اب ہم اس لسیم کو اس لسیم سے باہ کر دیں گے ٹھیک ہے اٹھالیس کو چھے کے ساتھ باہ کیا تو آیا ہمارے پاس ہے چھے اٹھے اٹھالیس ٹھیک ہے آٹھ آ گیا باہ کرنے کے بعد آٹھ آ گیا ٹھیک ہے تو کوئشن میں پوچھا ہے سب سے چھوٹی سنگ کیا گیاد کیجئے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ انپات میں چھوٹا کون سا ہے تو انپات میں چھوٹا ہے دو ٹھیک ہے تو ہم جو ہے آٹھ کو دو کے ساتھ گھوڑا کر دیں گے آٹھ گھوڑا دو دیا ہے ہمارے پاس سولہ تو یہ ہماری چھوٹی سنگ کیا نکل کے آگئی ہے ٹھیک ہے تو اس کوئشن کا آئیٹ انسر ہے سولہ کوئشن نمبر تین ایک آیت کا پریمات چالیس میٹر ہے آیت کی لمبائی اس کی چوڑائی کے پانچ گنا سے چار میٹر کم ہے آیت کی لمبائی گیاد کیجئے کوئشن میں بتایا ہے ایک آیت کا جو پریمات ہے وہ ہے چالیس میٹر ٹھیک ہے اور آیت کی لمبائی اس کی چوڑائی کے پانچ گنا سے چار میٹر کم ہے یہاں پہ لکھیں گے ہم لمبائی اور یہاں پہ لکھیں گے ہم چوڑائی ٹھیک ہے معنیٰ کی آیت کی جو چوڑائی ہے وہ ہے ایکس میٹر ٹھیک ہے آیت کی لمبائی اس کی چوڑائی کے پانچ گنا سے چار میٹر کم ہے آیت کی جو لمبائی ہے وہ چوڑائی کے پانچ گنا پانچ گنا ایکس تو یہاں پہ آئے گا پانچ ایکس پانچ ایکس سے چار میٹر کام ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ مانس چار کر دیں گے ٹھیک ہے اب آیت کا پریماپ آیت کا پریماپ ہوتا ہے دو گھنہ لمبائی پلس چوڑائی ٹھیک ہے تو کوشن میں آیت کا پریماپ دیا ہے چالیس میٹر تو یہاں پہ آئے گا چالیس برابر ہے دو گھنہ لمبائی ہے پانچ ایکس مانس چار پلس چوڑائی دی ہے ایکس ٹھیک ہے اب دو اکم دو اور بیس دونی چالیس بیس سے کٹ گیا یہ یہاں پہ آئے گا بیس برابر ہے اب پانچ ایکس اور ایک ایکس یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا چھ ایکس اور آگے یہ مانس چار ٹھیک ہے اب یہ مانس چار ہے جب یہ برابر کی سائٹ آئے گا تو یہ پلس کا چار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بیس پلس چار برابر ہے چھ ایکس بیس اور چار یہ ہوگے مارے پاس چوبیس برابر ہے چھ ایکس ٹھیک ہے اب چھ ایکم چھ اور چھ چکے چوبیس ٹھیک ہے تو ایکس کمان آگے ہمارے پاس چار کوئیس میں پوچھا ہے آئت کی لمبائی گیاد کیجئے تو ہم ایکس کمان ہم جو اس میں بر دیں گے تو ہمارے پاس آئت کی لمبائی نکل کے آ جائے گی تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں پانچ ایکس مانس چار ٹھیک ہے اب ہم اس میں بر دیں گے پانچ کا پانچ آگے ایکس کی جگہ لکھیں گے ہم چار ٹھیک ہے ایکس کی جگہ لکھیں گے ہم چار مانس چار پانچ چکے بیس بیس مانس چار تو یہ گھٹا کے آیا بیس میں چار گے تو یہاں پہ بچھا سولہ تو آئت کی لمبائی ہمارے پاس نکل کے آئی ہے سولہ میٹر انسر کوش نمبر پور پانچ انکوں کی بڑی سے بڑی سنکھیا گیاد کیجئے جو ایکانوے سے پورینتہ بیواجیت ہے یہ جو کوششن ہے وہ نومبر دو ہزار بیس میں پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے تو ایک انکوں کی بڑی سے بڑی سنکھے ہوتی ہے ناؤ ٹھیک ہے تو پانچ انکوں کی بڑی سے بڑی سنکھے آئے گی ہمارے پاس ہے نینیانوے ہزار نو سو نینیانوے تو یہاں پہ لکھ لیتے ہم نینیانوے ہزار نو سو نینیانوے مطلب ہم جو پانچ بار نو لکے دیں گے ٹھیک ہے جو کی کانوے سے پورینتہ بیواجیت ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ایکانوے ٹھیک ہے اب ہم اس کو باہ کریں گے ایکانوے اکم ایکانوے نو میں سے گے یہاں پہ بچ آٹھ یہاں پہ جیرو ہو گیا یہاں پہ آگلی سنگ کے آگے نو ٹھیک ہے اب یہ چھوٹت آگلی سنگ کے لے لیں گے تو یہاں پہ پوائنٹ لگ جائے گا ٹھیک ہے اب ایکانوے گنا نو نو اکم نو نو نا اکاسی نا سی جائے گئے ٹھیک ہے کانوے نا ہے آٹھ سو انیس ٹھیک ہے تو نو میں سے نو گیا جیرو نو میں سے ایک گیا تو یہاں پہ بچ آٹھ آٹھ میں سے آٹھ کے جیرو ٹھیک ہے اب اگلی سنگ کیا ہے ہمارے پاس نو یہ جائے گا ہمارا اکا نوے نا اکا نوے اٹھے آٹھ اکم آٹھ اٹھ میں بتر یہ آٹھ سے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گا ہمارے پاس یہاں پہ ساتھ سو اٹھائیس نو میں سے آٹھ کے یہاں پہ بچا ایک دس میں سے دو گیا یہاں پہ بچا 8 اور یہاں پہ 0 ہو گیا ٹھیک ہے تو پانچ جنگوں کی بڑی سی بڑی سنگ ہے ہمارے پاس 9999 ٹھیک ہے اور اس میں سے ہم جو ہمارے پاس سیس پل آیا ہے اس کو گھٹائیں گے سیس پل ہے ہمارے پاس 81 ٹھیک ہے تو یہ آیا ہے ہمارے پاس گھٹا کے 9 میں سے 1 گئی یہاں پہ بچا 1 اور آگے تین بارناو آ گیا ٹھیک ہے تو یہ سنگ کے جو آئے ہمارے پاس یہ سنگ کیا 91 سی پرینڈ تھا بیواجیت ہے ٹھیک ہے تو اس کوشن کا رائٹنس رہے 991918 کوشن نمبر 5 ایک وٹھا تین دو وٹھا ناؤ پانچ وٹھا چھے اور چار وٹھا ستائیس کا LCM گیاد کیجئے جب بھی کوشن میں LCM پوچھ جائے گا تو ہم اوپر والی سنگیا کے LCM نکالیں گے اور نیچے والی سنگیا کا SCF نکالیں گے ٹھیک ہے اگر کوشن میں ایسے پوچھا جاتا تو ہم نے اوپر والی سنگیا کا SCF نکالنا تھا ایک دو پانچ اور چار کھم جو LCM نکالیں گے ایک دو پانچ اور چار کا LCM نکالیں گے ٹھیک ہے پہلے یہ جائے گا دو سے ایک کا ایک آگیا دو ایک کھم دو پانچ اس کو ایسے رہنے دیں گے دو دونی چار ٹھیک ہے اب یہ پھر دو سے جائے گا پانچ کا پانچ آگیا دو ایک کھم دو اب پانچ بچا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ اب پانچ کے پاڑے میں ہی جائے گا ایک ایک آگیا پانچ ایک کھم پانچ اور ایک ٹھیک ہے تو ہمارے پاس LCM آیا ہے دو گوڑا دو گوڑا پانچ ٹھیک ہے دو دونی چار چار پانچیں بیس تو ہمارے پاس ایک دو پانچ اور چار کا LCM نکال کے آیا ہے بیس ٹھیک ہے بیس لکھ دیا اس کے بعد اب ہم نکالیں گے نیچے والی سنکھیا کا ایسی اب ٹھیک ہے 先i چھوٹی سے چھوٹی سنکھیا جو بے س訂閱 سے بھاغ ہو جائے communication تو ہمارو сыf ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے ちھوٹی سنکھیا ہمارے پاس 3 ٹھیک ہے یہ جو سنکھیا ہے اگر یہ سنکھیا ان سب سنکھیاوں سے بھاغ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ہمارا SIF tertia 3 3 کے پاڑے میں نہ ہوتتا ہے ٹھیک ہے 3 کے پاڑے میں 6 ہوتا ہے ٹھیک ہے تین کے پارڈ مستہ یہ آتا ہے یہ بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایسے اپ آئے گا تین تو ہم لکھتے ہیں کہ بیس وٹہ بیس وٹہ تین ٹھیک ہے تو اس کوشن کا رائٹ انسر ہے بیس وٹہ تین تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور ایک پیارہ سرکمنٹ کرنے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے